السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ میں زیبت سننے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں کرتی تو نہیں ہوں کوشش تو کرتی ہوں لیکن اگر کوئی میری پڑوسی یا میرے کوئی صریبی رشتدار وہ اگر کچھ کہہ رہی ہوتی میں منع نہیں کر پاتی ہوں میں ان کو روک نہیں پاتی ہوں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صبر کی کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے کیونکہ کسی نے مجھے ٹوکا کہ صبر کرنے کی دعا ایسی جیسی اپنے لئے اور پریشانی مانگنا تو پلیز اس کو تھوڑا سا ماشاءاللہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کے دون سواب بڑے دلچسپ ہیں جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے غیبت سننے سے کیسے بچوں اصل تو غیبت کرنا یہ مین بہت بڑا گناہ ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو غیبت کرنے سے محفوظ کر رکھا ہے جیسے آپ بتا رہی کہ میں کوشی کرتی ہوں غیبت نہ کروں اور اس سے بچ جاؤں لیکن جب کوئی دوسرا غیبت کرتا ہے تو اب اس کو میں سنوں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے کوئی دکھیارہ ہے اپنا دکھ تم سے شیئر کر رہا ہے تو دکھیارے کو دکھ شیئر کرنے کی اجازت ہے اس لئے چھٹے پارے کی ابتدائی اسے دکھی اللہ تعالی کو کسی کے بارے بری بات جو پسند نہیں ہے مگر وہ جس پر ظلم ہو اب پڑا سن پر اگر شور ظلم کر رہا ہے زیادتی کرتا ہے وہ اپنا دکھ آپ سے شیئر اگر کر رہی ہے تو وہ غیبت نہیں ہے وہ ایک ایسی بات ہے جس سے اپنا دل ہلکہ کر رہی ہے آپ کوئی اچھے ایڈوائز لے لے گی آپ اس کو اچھے ایڈوائز دے دیں گے تو اس لئے یہ میک شور کرنا کہ یہ جو کر رہی ہے غیبت ہی ہے پہلی بات ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کوئی دکھ آپ سے شیئر کر رہی ہے کوئی ایسی کوئی تکلیف آپ سے شیئر کر رہی ہے ظاہر ہے اس تکلیف اور دکھ شیئر کرنے میں اس شخص کا بھی ذکر آ جاتا ہے جس نے ظلم ڈھایا اس شخص کا ذکر بھی آ جاتا ہے جس نے دگا دیا تو لہٰذا یہ تو غیبت نہیں ہوگی یہ اس مظلوم کی مظلومت کا اظہار ہے اس میں آپ اس کو ضرور شیئر کریں اس کا دکھ اور غم حلقہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر پتہ چلتا کہ یہ واقعی غیبت ہے یہ اس کی بات جو کر رہی ہے اس کی ڈگنیٹی کو گرانا چاہتی ہے مجھے بھی اپنا ہمی بنا کے اس کے خلاف کرنا چاہیے غیبت ہے تو پھر یہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورتی آپ ڈائریکٹ منا کر دے دیکھیں بہن یہ بات نہ کریں ہمیں تو خود اپنے اتنے عیب ہیں ہم خود اتنا جو ہے وہ گناہوں میں لطپت ہم کسی دوسرے کو کیا دیکھیں لیکن آپ کریں یہ کرنے کی جورت نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ انوان بدل دیں بات بدل دیں بہن وہ فلان مسئلہ کا کیا ہوا فلان چیز کا کیا ہوا میں نے یہ یہ سنا ہے آپ بات بدل دیں تو یہ سوی سے ٹرک کر کے بات بدل دیں تو وہ بات ہٹ جائے گی دوسری بات شروع ہو جائے گی یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر دل کے اندر جو ہے آپ دعا کریں اور استغفار کریں یا اللہ جو میرے کان میں پڑھ رہا ہے میں استغفار کرتے ہوں مجھے معاف کر میں شامل نہیں ہوں باقی یا اللہ اس کی مضمون کو بدل دے اس کی عنوان کو بدل دے تاکہ یہ غیبت نہ کریں کوئی اور بات شروع ہو جائے تو دل میں پھر اللہ سے رجوع کریں کہ آخر وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں دخواہ ڈال دیں تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے اور دوسرا جو سبر یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی ایسے احوال نہیں ہیں آپ کے اوپر کو مسائب کو مسیبتیں نہیں ہیں تو پھر سبر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ صابر بننے کی ضرورت ہے پھر تو ہمیں شاکری بننا چاہیے شکری مانگنا چاہیے اور ہر حال میں جس حال میں اللہ رکھتا ہے وہ شکر کی احوال ہیں الحمدللہ علا کل حال اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت تقلیب بھی پہنچ رہی ہے تو کہے کہ الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کوئی جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے وہ حال بھی نعمتوں سے خالی نہیں ہے اس لئے لیکن سبر کی ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی آفت آ جائے کوئی مسئبت آفت آ گئی اب آپ اللہ سے سبر مانگیں اب مانگیں کہ یا اللہ مجھے سبر عطا فرما یا اللہ یہ مسئبت آفت آ گئی استقامت ادا فرما دین کے تثبت کے ساتھ ساتھ میں اس کو ٹیکل کرلوں یا اللہ میں اس کو فیس کرلوں یہ نہ ہو کہ میری نمازیں خراب ہوئے عبادتیں متاثر ہو جائیں میرا دین جو ہے وہ متزلزل ہو جائے تو یہ اب مانگیں اس لئے سبر جو ہے وہ وقتی چیز ہوتی جب آفت آئے اب آپ اللہ سے سابر ہونا اور سبر مانگیں دیکھیں اس سے پہلے جو ہے اللہ سے سبر مانگنے کی واقعی ٹیکنیکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں یا اللہ مجھے سابر بنا اس کا مطلب ہے سابر تو اس کو کہتے جس پہ آفت آئے اب سبر ملے اس لئے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت شکری کیا کرتے تھے اور شکری دعا کرتے تھے اور عبادت کی کسرت بھی شکری کے نتیجے میں تھی زیادہ شکر زیادہ کریں اور شکر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ہوا کرتا ہے تو در پردہ گوئے کہ آپ اللہ سے نعمتیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ میرے نعمتوں پر اور اضافہ کر تاکہ میرا شکر بھی بڑھتا رہے تو یہ ہے طریقہ